اسلام علیکم ویلکم ٹو ایجی کوکنگ آج کی ہماری ریسیپی ہے سیمپل آسان بہت بڑیا آج ہم امریت سری آلو کلچے بنائیں گے جو بہت ہی کرسپی بنتے ہیں اوپر سے اور اندر سے بلکل سوفٹ ہوتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی ہوتے ہیں مسالے دار تو اس کو بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ کیا کیا لیا ہے چلیے دیکھ لیتے ہیں تو میں نے یہاں پہ دو کپ میدہ لیا ہے میں نے اس کو اچھے سے چھان لیا ہے اور میں نے اس کو تیار کر لیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ میں نے یہاں پہ ون ٹی سپون نمک لے لیا ہے اور ون ٹی سپون میں نے یہاں پہ پی سیوووی چینی لے لی ہے اب ہم ان دونوں کو اچھے سے مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد اب ہم یہاں پہ دہی ڈال دیں گے میں نے دو ٹی بل سپون دہی لیا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہاں پہ آدھا ٹی سپون بیکنگ سوڑا ڈال دیں گے آدھا ٹی سپون بیکنگ پاورڈر مکس کریں گے اور یہ دیکھیں ہماری جو دہی ہے وہ فول گئی ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ون ٹیبل سپون کوکنگ اوئل ڈال دیں گے مکس کریں گے اچھے سے ہاں سے مکس کریں گے بہت اچھے سے ہم اس کو اور میں نے ازوائن نہیں ڈالا ہے تو ازوائن ڈال دیتے ہیں آدھا ٹی سپون مکس کر لیں گے خوب اچھے سے تو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس کو تھوڑا تھوڑا دودھ ڈال کے اس کا ڈو تیار کریں گے یہاں پہ میں نے بہت ہلکا گرم دودھ لیا ہے اور اس کو تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے ہم اس کا ڈو تیار کریں گے تو اس کا جو ڈو ہے وہ ہمیں بلکل سوپٹ چاہیے تو یہ دیکھیں میں نے اس کا بلکل سوپٹ ڈو تیار کر لیا ہے یہ دیکھیں بلکل سوپٹ ہے یہ تو اب ہم اس کو رکھ دیں گے ایک سے ڈیٹھ گھنٹے کے لیے ڈھک کے اور ادھر ہم اس کے آلو تیار کر لیں گے تو میں نے یہاں پہ چار میڈیم آلو لیے ہیں میں نے ان کو چھیل کے توڑ لیا ہے اوبلے ہوئے آلو ہے یہ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں نے یہاں پہ تین ٹیبل سپون پیاج لی ہے باریک کٹی ہوئی ہری میجے تین سے چار باریک کٹی ہوئی ہرا دھنیا کٹا ہوا تھوڑا سا بچا لیں گے ہم کولچے کے اوپر لگائیں گے ون ٹی سپون کسوری میتھی لی ہے میں نے ون ٹیبل سپون میں نے کٹا ہوا ادھرک لیا ہے اور اب ہم پاوڈر مسارے ڈال دیں گے اس میں ون ٹی سپون امچور پاوڈر اس سے ٹیس بہت اچھا آتا ہے ون ٹی سپون چیلی فلیکس نمک اور میچے اپنے ٹیس کے حساب سے رکھیں آپ جیسے آپ کو چاہیے آدھا ٹی سپون کالا نمک آدھا ٹی سپون سفید نمک ون ٹی سپون دھنیا پاوڈر ون ٹی سپون آدھا ٹی سپون چاٹ مسارے آدھا ٹی سپون گرم مسارے پاوڈر اب ہم ان سب کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور جو آلو کے بڑے بڑے پیسیس ہیں ان کو توڑ کے ہم بلکل باریک کر لیں گے تو یہاں پہ میں نے آلو کو خوب اچھے سے مکس کر لیا ہے مسارے کے ساتھ اور جو بڑے بڑے پیسیس تھے وہ میں نے بلکل توڑ لیا ہے باریک کر لیا ہے اور ہمارے آلو بلکل تیار ہو گئے ہیں تو اب ہم آٹے کو چیک کر لیتے ہیں ادھر ہمارے آٹے کو رکھے ہوئے ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا ہے تو میں نے یہاں پہ ہاتھ پہ اوئل لگا لیا ہے یہ اور اوئل لگا کے میں اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے اچھے سے گوند لوں گی تاکہ جو ہمارا آٹا ہے وہ بلکل چکنا ہو جائے تو ایک سے دو منٹ کے لیے میں اس کو ایسے گوند لیتی ہوں یہ بلکل سوفٹ ہے تو یہاں پہ میں نے اس کو خوب اچھے سے گوند لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہو تو اب ہم یہاں پہ سوخا میدہ ڈالیں گے اور اس کو ہم یہاں پہ فیلا لیں گے اچھے سے تو یہاں پہ میں نے میدے کو اچھے سے فیلا لیا ہے اب میں نے اس پہ ایک ٹیبل سپون بٹر لگا لیا ہے آپ چاہے تو یہاں پہ اویل لگا لے یا گھی لگا لے اور چاہے تو بٹر لگا لے پر میں نے یہاں پہ بٹر لگا دیا ہے اب ہم اس کے اوپر تھوڑا سا سوخا میدہ چھڑک دیں گے اور اب ہم اس کو ایسے موڑ لیں گے یہاں سے ہم اس کا ایک بھاگ پکڑیں گے اور اس کو ایسے موڑ دیں گے اور ادھر سے بھی ہم اس کو ایسے موڑ دیں گے اچھے سے ویسے تو اس کے جو ہمارا کلچہ ہے اس کے سات lier بنایا جاتے ہیں پر میں نے یہاں پہ دو ہی بنائے ہیں بس اب ہم اس کو کٹ کر لیں گے کٹ ہم اپنی پسند سے کر لیں گے جیسے ہم کلچے بنانا چاہتے ہیں بڑے یا چھوٹے تو ایسے میں نے اس کو رول کر لیا ہے اب ہم اس کو کٹ کر لیں گے یہ دیکھئے تو یہاں پہ میں نے ان کو کٹ کر لیا ہے اب ہم ایک ایک پیس اٹھائیں گے اور اس کا پیڑا تیار کر لیں گے یہ دیکھیں تو اسی طرح میں سارے پیڑے بنا کے تیار کروں گی تو یہاں پہ میں نے سارے پیڑے بنا کے تیار کر لیے ہیں اب ہم ایک ایک پیڑا اٹھائیں گے اور اس کو ایسے فیل آ لیں گے کیونکہ ہم اس کے اندر آلو ڈالیں گے تو یہ بہت ہی سوپٹ ہے تو یہ بہت ہی آسانی سے ہاتھ سے فیل جائے گا اب ہم اس کے اندر آلو ڈالیں گے جو ہم نے آلو تیار کر کے رکھے ہیں ہم ان کو ایسے گول کر لیں گے اور اس کے اندر ڈالیں گے ہم ان کو اور اچھے سے ہم اس کو بند کر لیں گے امریس سر میں ان کو تندور میں بنایا جاتا ہے تو یہاں پہ ہم سوخا میدہ لگائیں گے اس کے اوپر اور اس کو ہم ایسے ہاتھ سے فیل آ لیں گے آپ چاہے تو اس کو بیل بھی سکتے ہو بیلن کی مدد سے اس طرح میں بتا دیتی ہوں آپ کو ایسے ایک بیلن لینا ہے اور ایسے بہت ہی آسانی سے آپ اس کو بیل سکتے ہو تو اس کو ہمیں بہت زیادہ موٹا نہیں رکھنا ہے اور نہیں بدلہ رکھنا ہے تو میڈیم رکھنا ہے ہمیں اس کو کلچے کو اور یہاں پہ میں نے کلچے کو بیل کے تیار کر لیا ہے تو اب ہم اس کے اوپر تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے لگا لیں گے اچھے سے پانی کیونکہ پانی لگانے سے جو ہم اس کے اوپر کلونجی لگانے والے ہیں ہرادھنیا لگانے والے ہیں وہ بہت اچھے سے چپک جائیں گے تو یہاں پہ میں نے پانی لگا دیا ہے اب ہم اس کے اوپر تھوڑی سی کلونجی لگا دیں گے تھوڑا سا ہرادھنیا لگا لیں گے اور بس اب ہم اس کو اگلیوں سے ایسے کر دیں گے آپ کہیں پہ بھی دیکھئے گا آپ کو کلچہ اسی طرح ملے گا تو اگلیوں سے ہم اس کو ایسے کر لیں گے اور میں نے گیس پہ توا رکھا ہوا ہے گرم ہونے کے لیے ہم اس کو توا پہ ڈالیں گے تو یہاں پہ ہمارا توا گرم ہو گیا ہے میں نے گیس کا فلے میڈیم رکھا ہوا ہے اور ہمارا توا جو ہے وہ بھی میڈیم ہو گیا ہے گرم اور گیس کا فلے میں نے اب میڈیم سے تھوڑا کم کر دیا ہے رکھیں گے ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے تاکہ یہ اچھے سے سکھ جائے اور یہاں پہ ہمارا کلچہ سکھ کے تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں کتنا فولا فولا سا ہو گیا ہے تو اس کو دوسری سائیڈ پلٹ لیں گے اب ہم اس کے اوپر بٹر لگا لیں گے تو یہاں پہ بٹر اپنی پسند سے لگا لے آپ چاہے تو تھوڑا سا زیادہ لگا لے یا کم لگا لے میں یہاں پہ تھوڑا سا زیادہ لگا رہی ہوں تو یہ دیکھیں کتنا فولا فولا ہمارا کلچہ بنا ہے چلیے دوسری سائیڈ پلٹ لیتے ہیں یہ دیکھیں ادھر سے بھی کتنا خوبصورت سکھ گیا ہے یہ ادھر بھی تھوڑا سا بٹر لگا دیتے ہیں یہ بہت ہی ٹیسٹی مجدار بہت ہی بڑی ہی ریسیپی ہے آپ اس کو جرور سے بنائیے گا آپ کو بہت پسند آئے گی تو چلیے میں نے اس پہ لگا دیا ہے اب ہم اس کو دونوں سائیڈ سے اچھے سے سکھ لیں گے اور یہ دیکھیں دونوں سائیڈ سے سکھ چکا ہے ادھر سے بھی سکھ گیا ہے یہ تو اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں باہر الگ پلٹ میں تو یہ میں نے الگ پلٹ میں نکال لیا ہے یہ دیکھیں کتنا بہترین ہمارا کلچہ بنا ہے تو ہمارا توا گرم ہے تو ہم دوسرے والا کلچہ بھی ڈال دیں گے یہ بھی میں نے تیار کر لیا ہے بیل کے اس پہ بھی ہم پانی لگا لیں گے اسی طرح آپ چاہے تو یہاں پہ تل لگا لیں کولونجی کی جنگہ جہاں میں کولونجی ڈال لیں ہوں یہ آپ چاہے تو یہاں پہ تل بھی لگا سکتے ہو ہرا دھنیا لگا دیں گے تھوڑا سا اور اس کو بھی ہم ایسے ہی کریں گے انگلیوں سے اور ہمارا توا گرم ہے تو ہم اس کو توا پہ ڈال دیں گے تو یہاں پہ میں نے کولچے کو توا پہ ڈال دیا ہے اب ہم اس کو بھی آسے چھوڑ دیں گے سکھ جانے دیں گے اس کو بھی ہم اچھے سے ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے تو یہ دیکھئے ہمارا کولچہ سکھ چکا ہے دوسری سائیڈ پر اٹھ لیں گے اس کو بھی ہم اور یہ دیکھئے ادھر سے کتنا خوبصورت کلر آ گیا ہے اس کے اوپر ہم تھوڑا سا بٹر لگا لیں گے آپ چاہے تو اس پہ ایک سائیڈ بٹر لگا لیں ایک سائیڈ ایسے ہی رکھ لیں بینہ بٹر کے اور بس اب ہم اس کو دوسری سائیڈ پر اٹھ لیں گے یہ دیکھئے کتنا خوبصورت کلر آ گیا ہے ادھر سے بھی سکھ چکا ہے یہ تو ادھر بھی تھوڑا سا بٹر لگا لیں گے تو میں اس کو بچوں کے لیے بنا رہی ہوں تو ہمارے بچوں کو چاہیے اس میں زیادہ بٹر تو میں زیادہ لگا رہی ہوں تو بس ہمارا یہ والا کلچہ بھی دونوں سائیڈ سے سکھ گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہو آپ کتنا فولا فولا بنا ہے ایک دم بہترین تو ہم اس کو بھی نکال لیں گے الگ پلیٹ میں اور اسی طرح میں سارے کلچے بنا کے تیار کروں گی یہ دیکھئے نکال لیتے ہیں اس کو باہر اور یہ دیکھئے کتنا لا جواب ہمارا جبردست کلچہ بن گیا ہے اور یہ لیجئے بہت ہی سمپل طریقے سے ہمارے کلچے بن کے تیار ہو گئے ہیں جو بہت ہی بڑیا بنے ہیں ایک دم کرسپی ہے بہت ہی بڑیا ہے آپ چاہے تو ان کو تندوری اسٹائل میں بھی بنا سکتے ہو جیسے کہ میں نے نان کی ریسیپی ڈالی ہے نان کو بنایا ہے میں نے اسی طرح آپ ان کو بھی بنا سکتے ہو آپ جیسے چاہے ویسے بنا سکتے ہو یہ بہت اچھے لگتے ہیں بہت ہی بڑیا ہے اگر آپ کو ریسیپی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو پھر ملیں گے اگر آپ نے ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لئے ٹھانکس فور وچنگ اللہ حافظ